اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جمعے والے دن ایران کی ایک نیوز میکزین میں ایرانی نیوی کے کمانڈر کا ایک انٹرویو شائع کیا گیا اور اس انٹرویو نے ایران کے دشمنوں پر حیبت تاری کر دی ہے کیونکہ انٹرویو کے دوران ایرانی نیوی کے ایڈمینل کا کہنا تھا کہ ہم نے اس وقت اپنی تمام ڈیسٹرویڈز اور نیول بورٹس کو ایک نئے کروز مزائل کے ساتھ لیس کر دی ہے اور اس کروز مزائل کی سپیسیفکیشنز اس کو بہت زیادہ خطرناک بناتی ہے ایران نے اپنے اس کروز مزائل کا نام سابق اراکی فورس سے کمانڈر ابو مہدی کے نام پر رکھا ہے اس کروز مزائل کی سپیسیفکیشنز بتانے سے پہلے اگر آپ کو ابو مہدی کے بارے میں نہ بتایا جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی ابو مہدی صدام حسین کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے اور یہ صدام حسین کے آخری وقت تک ان کے ساتھ کھڑے رہے اور جب صدام حسین کو کفار کی جانب سے پھانسی دے دی گئی اس کے بعد انہوں نے امریکہ اور دائش کی خلاف ایک نئی فورس کھڑی کر دی اور اس فورس کو کھڑا کرنے کے لئے ایران نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ویسے تو اراک جنگ سے پہلے ایران اور اراک کے درمیان کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے لیکن جب امریکہ نے اراک کے اوپر حملہ کیا اس کے کچھ عرصہ بعد ایران نے اراک کا امریکہ کے خلاف بھرپور ساتھ دینا شروع کر دیا اور جب ابو مہدی نے امریکہ کے خلاف ایک نئی فورس کھڑی کر دی تب ایران کے کئی لوگ اس فورس کے اندر شامل ہوئے اور امریکہ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا ابو مہدی نے امریکہ اور دائش کو بہت زیادہ نقصان بنچایا کئی امریکی فوجیوں اور دائش کے جنگ جوہوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور یہ جب تک زندہ ہے تب تک اسرائیل امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنے رہے دوہزار بیس میں بغداد ائرپورٹ کے پاس امریکہ نے ان کو پر ڈرون اٹیک کیا جس کے اندر یہ شہید ہو گئے اور انہی کے نام کے اوپر ایران نے اپنا یہ کروز میزائل بنایا ہے یہ کروز میزائل سطح سمندر سے صرف ایک میٹر کی انچائی پر پرواز کر سکتا ہے یعنی اس کو ٹریک کر پانا بہت مشکل ہے ویسے تو اس کے اندر کتنا وزنی وار ہیڈ استعمال کیا جائے گا ایران کی جانب سے ابھی ایسی کوئی بھی تفصیلات شیئر نہیں کی گئی لیکن ایک اندازے کے مطابق اس کے اندر پچاس کلو گرام کا وار ہیڈ لگایا جا سکتا ہے جو کہ کسی بھی شیپ اور بحری بیڑے کے لیے بہت زارہ خطرناک ہوگا اس میزائل کی رینج تقریباً ایک ہزار کلو میٹر ہے اور اس کی سپیڈ میک 3 سے میک 5 کے درمیان ہونے والی ہے لیکن یہ صرف ابھی کے اندازیں ہیں ایران کی جانب سے ابھی تک اس کی افیشلی کوئی بھی سپیسیفکیشن شیئر نہیں کی گئی جب ایران اس کو منظر عام پر لے کے آئے گا تب ہی اس کی سپیسیفکیشن کو بھی ایرانین فورسز شیئر کریں گی لیکن میرے دیکھنے میں یہ میزائل امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا اب سے کچھ عرصہ قبل میں نے ایران کی ڈرون بورٹس کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی اور میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ ایران کی یہ میزائل بورٹس کس طرح امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے اب یہ جو ایران نے ڈرون بورٹس بنائی ہے یہ کوئی تھوڑی تداز کے اندر نہیں بنائی ہے ہزاروں کی تداز کے اندر ایران نے ڈرون بورٹس بنا لی ہے اب اگر ایران ان میں سے چند بورٹس کو اپنے ان کروز میزائل کے ساتھ لیس کر دیتا ہے تو وہ امریکہ کے لیے بہت بڑی سردرد بن جائے گی کیونکہ ایران کی یہ بورٹس ہزاروں کی تداز میں سمندر کے اندر موجود ہیں اور ان سے متعلقی آسانی سے نہیں پتا چل سکتا کہ ایران نے ان میں سے کس بورٹ کے اوپر اپنے اس کروز میزائل کو لگایا ہے اور اگر آپ ان تمام بورٹس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے اندر آپ کا بہت زارہ نقصان ہوگا آپ کی ائر فورٹس یا نیوی کے ویپنز ختم ہو جنگے لیکن یہ بورٹس نہیں ختم ہوگی تو یہ ایران نے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے کیونکہ آئے دن امریکہ کا بحری بیڑا ایران کو تھرٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل وارٹرس کے اندر آ جاتا ہے اور وہاں سے امریکی بیڑا ایران کی ہر ایکٹیوٹی کے اوپر نظر رکھتا ہے جس سے ایران بہت زارہ پریشان ہے تو یہ ایک قسم کا ایران نے امریکی بحری بیڑے کے لیے دعوت کا انتظام کی ہے لیکن اب امریکی بیڑا ان خطرات کو دیکھتے ہوئے دعوت کھانے نہیں آرہا اور اس کو آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایران اب وہ ایران نہیں رہا جس کو آسانی کے ساتھ دبا لیا جائے ایران نے اپنی ملٹری پاور کے اندر بہت تیزی کے ساتھ اضافہ کی ہے اور اس لئے ایران اب امریک اور اسرائیل کو بہت دارا کھٹ اگر ہے خیر یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی اپ ڈیٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تاب تک کے لیے اللہ حافظ